اسلام علیکم میورز آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈرائونگ لیسنس بنانے کے بارے میں بتایا جائے گا اسلامباد ٹریفک پولیس کی ویبشائٹ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے اس کے تمام تر قوانی جو جو سہولیات ہمیں یہ اسلامباد ٹریفک پولیس دے رہی ہے ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اسلامباد ٹریفک پولیس ایک ہی چھت کے ریچے آپ کو نیوڈ ٹریفک پولیس بنانے رینیوڈ کرانے اور ڈپلیکیٹ ٹریفنگ لیسنس اسیو کرنے کے لئے لیسنس کی لرننگ اور ڈیجیٹل چلان کی پیمٹ کے حوالے سے ایک ہی چھت کے ریچے تمام تر سہولیات فرام کرتی ہے ٹریفک پولیس کا ریڈیو ایف ایم 92.4 چینل بھی ہے جو کہ ٹریفنگ کے اصول اور دیگر بالمات فرام کرتی ہے اسی طریقے سے اسلامباد ٹریفک پولیس سمندر پار پاکستانیوں کے لئے یعنی اوورسیز کے لئے آن لائن لینسنس کی ریڈیوئر کی سہولت بھی فرام کرتا ہے اسلامباد میں ٹریفنگ لیسنس کرانے کے لئے ریڈیوئر کرانے کے لئے آن لائن اپائنٹ بیٹ کی سہولت بھی فرام کی جا رہی ہے اور اسلامباد ٹریفک پولیس کے باقیدہ طور پر تمام قسم کی جو لیسنسنگ ہے اس کے لئے نہ صرف تمام تر معلومات دیئے ہیں بلکہ مختلف قسم کے اصول، قوانین، ٹریفک سائن اور مختلف سوالات کے جوابات بھی دیئے ہیں جو کہ دورانے لیسنس پروانے کے کام آتے ہیں اسلامباد ٹریفک پولیس کی اس ویب سائٹ پہ آپ کو وہ تمام تر معلومات فرام کی گئی ہیں جو کہ لیسنس پروانے کے لئے ضروری ہوتی ہیں مثلا ٹریفک سائن پر اردو میں بھی اور انگلیس میں بھی تفصیلات کے ساتھ دیئے ہیں تقریباً یہ ستر سے زائد مختلف ٹریفک سائن جو ہے ان کی تفصیلات دیئے ہیں انہی تفصیلات، انہی ٹریفک سائنس کا ٹیسٹ دیئے جاتا ہے اس طریقے سے مختلف سوالات کے جوابات یہ تقریباً ڈیر سو سے زائد مختلف سوالات کے جوابات بھی دیئے گئے ہیں جو کہ ٹیسٹ کے دوران ان کے سوالات کے جوابات آپ کو دینے پڑتے ہیں یہ اردو میں بھی اور انگلیس میں دونوں زبانوں میں آپ کو دیئے گئے ہیں ٹریفک پیوریس کسی ویب سائٹ پہ آپ کو ٹریفک کے انتہائی اہم بورٹ سائنز وغیرہ دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی ویب سائٹ پہ موجود ہیں جو نہ صرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ٹریفک لیسنس پڑھانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور انہی کی مدد سے آپ نے ٹریفک کے لیسنس پڑھانے کے لیے سوالات کے جوابات دینے ہیں ویورز اس سلائٹ کے اندر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ڈریفنگ لیسنس پڑھانے کے لیے کیا طریقہ کا اختیار کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں کہ سنگل کٹیگری کا لیسنس پڑھانے کے لیے جو لیوننگ ہے وہ سب سے پہلے پڑھانی پڑھتی ہے 42 دنوں کی ڈریفنگ پرٹس کے بعد آپ نے اپنے لیسنس کو بڑھانے کے لیے دوبارہ سنٹر آنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کے ٹریفنگ کا ٹیسٹ لیے آتا ہے اس لنگل کی جو میاد ہے وہ چھوہا ہے اور لنگل بڑھانے کے لیے اگر سنگل کٹیگری ہے تو ساڑھے 300 روپے فیس ہے اگر ڈبل کٹیگری ہے یعنی کہ موٹر سائیکل پلس موٹر کار یا موٹر سائیکل پلس موٹر کار پلس جیپ ہے یا الکیوی ایچ ٹیوی دونوں ہیں تو وہ ان کی جو لنگل کی فیس ہے وہ ساڑھے 600 روپے ہیں اس طریقے سے جو فرس ٹائم پہ آپ پریش لیسنس بنواتے ہیں اس کی سنگل جو لیسنس ہے اس کے اٹھارہ سو پی فیس ہے جبکہ ڈبل جو ہے کٹیگری یعنی کہ موٹر سائیکل پلس موٹر کار اگر دونوں مرانے اکٹھیں تو اس کی اکیس سو روپے فیس ہے ریویویل فیس جو ہے گیارہ سو پچاس روپے ہے ایک سال کے اندر اندر یعنی کہ لیسنس کو ایکسپائر ہوئی ہے ابھی ایک سال گزرا تھا کہ آپ نے ریویول کرا لیے تو اس پہ گیارہ سو پچاس روپے فی لے گی لیکن اگر ایک سال سے زائد عرصہ گزر چکا اور تین سال سے کم ہے تو آپ کا انیس سو پچاس روپے ریویول فیس ہوگی اور اگر تین سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس پہ چارزار چھے سو پچاس روپے کے قریب جو ہے وہ فیس دی جائے گی لیویول اسلامباد سے ٹریفک لیسنس حاصل کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے ٹریفک لیسنس کے اصول کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اصل شانسی کارڈ لے کریں گے جس کی اوپر اسلامباد کا عارضی پتا ہو یا مستقل پتا ہو اسی طریقے سے اصل شانسی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی لے کرانی ہے اور لگے بڑھانے کے لیے طریقہ ہی ہے کہ ملوار ٹریفک آفس میں خود آئے گا وہاں پہ کاؤنٹر پہ اپنا اصل شانسی کارڈ دکھا کر ٹوکن آسل کرے گا اور ونڈو حال میں تشریف لے جائے گا ون ونڈو حال میں یاد رہے یہ ایف ایٹ ون مرکز اسلامباد کے چیری کے قریب جو اسلامباد ٹریفک پولیس ہے سنٹر ہے جہاں پہ لیسنس ایشو ہوتی ہیں وہاں کی یہ تفصیلات بتائی جا رہی ہیں تو وہاں سے آپ ون ونڈو حال میں تشریف لے جائیں گے جہاں پہ کاؤنٹر پہ ٹوکن کے نمبر آنے کا آپ اجزار کریں گے جو ہی آپ کا نمبر آئے گا تو آپ نے کاؤنٹر پہ جا کے اپنے جو قواہف ہیں وہ درج کروائیں گے آپ کی فوٹو لی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک لگل پرمیٹ دیے جائے گا اور اس کے بعد آپ کے ایک کھنٹے کی تقریباً ایک کلاس ہوگی جس میں آپ کو ٹریفک کورین اور شیفٹی کے مطلق آگائی دی جائے گی کلاس آپ کے لئے ضروری ہوگی چونکہ کلاس کے اخترام پہ کلاس انسٹرکٹر جو ہے لرنرز کی جو بیک سیڈ ہے اس کے اوپر دستخط کرے گا اور ساتھی مور لگائے گا اور یہ جو لرنر ہے یہ 42 دن کے لئے آپ کو دیا گیا ہے جس میں آپ ڈرائونگ کی پرٹس کریں گے اور 6 ماہ کے لئے یہ ویلیڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے آپ کے ٹیسٹ دینا ہے اور اگر آپ نے ٹیسٹ آپ نے پاس کر لیا تو آپ کو جو ہے لیسنس جاری کہا جائے گا تو مورس پریکٹس مکمل کر لیا ہے لرنرز کے بعد آپ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے تو آپ سے تین چار قسم کے پروسس امرائیل سے اپنے بھولنا ہوگا نمبر ایک یہ کہ لیسنس کے لئے آپ تو روڈ سائنٹ ٹیسٹ دینا ہوگا جو کہ ایک سکرین ٹیورپر آپ سے لیا جاتا ہے اور ٹیسٹ سسٹم کے تحت آپ کو ایک سکرین ٹیورپر جو ہے کچھ نشانات آتے ہیں اور آپ نے دوس جو کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ سے مختلف دس سوالات پوچھ جائیں گے اور ہر سوال کے دس نمبر ہوتے ہیں اور آپ کو ستر نمبر حاصل کرنے ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے اگر ستر نمبر آپ حاصل نہ کر سکے تو آپ سے دوبارہ ٹیسٹ لیے جائے گا اور جب تک آپ ستر نمبر حاصل نہیں کر سکیں گے آپ سے دوبارہ دوبارہ ٹیسٹ لیے جائے گا اس طریقے سے روڈ سائن کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ پاس کر لینے کے بعد آپ سے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ لیے جاتا ہے ڈرائیونگ پارک کے اندر آپ کی جو بھی گاڑی ہے یعنی LTV ہے تو آپ کا جو ہے لائٹ ویہیکل کے حالے سے ٹیسٹ ہوگا اگر آپ موٹر کار ہے تو موٹر کار کے حالے سے آپ سے موٹر کار پر ٹیسٹ لیے جائے گا آپ نے یہ وہ ٹیسٹ اگر پاس کر لیا تو اس کے بعد ڈرائیونگ ٹیسٹ کلیر کر کے فارم انسپیکٹر لیسنسن کے دفتر میں جمع کروائیں گے جہاں سے ایک ڈرائیونگ لیسنس سلپ آپ کو ملے گی اور وہ ڈرائیونگ لیسنس سلپ حاصل کرنے پر آپ کو تاریخ دی جائے گی جس کے قبل آپ آکے اپنا تیار شدہ ڈرائیونگ لیسنس اگر وہ حاصل کر سکیں گے ڈرائیونگ لیسنس کنورجن کے حوالے سے تجید کرنے کا حوالے سے یا ڈوپلیکیٹ لیسنس حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں عبیدوار جو ہے یعنی ڈرائیونگ لیسن شانسی کار لے کے آتا ہے جس پہ اوپر اسلام آباد کا آرزی یا مستقیل پتہ لکھا ہوتا ہے اور شانسی کار کی فوٹو کاپی لے کر کاؤنٹر پر آئے گا اور اس طریقے سے پھر حال میں چل جائے گا یہاں پہ آپ کے فنڈر پرنٹ وغیرہ تصویر کمیٹر پر لے جائے گی اور اس کے بعد آپ کے دیگر قواف وغیرہ ترج کی جائیں گے اس نوعاں اگر آپ نے اپنے گھر کا پتہ تبدیل کرنا ہے یا کوئی اور معلومات تبدیل کرنی ہے فون نمبر جیسے تبدیل کرنا ہے تو وہ بھی آپ کرا سکیں گے ڈیٹا فارم مکمل ہونے کے بعد لیسنس کے انٹری کے لیے اپریٹر کے پاکڑ جاتے ہیں جہاں پہ گھنشدہ لیسنس کی صورت میں آپ پولیس سے گھنشدی کی رپورٹ کے لیے لازمی ہے اور اس کے بعد لیسنس حاصل کرنے کی آپ کی تاریخ آپ کو دی جائے گی اور آپ جو ہے لیسنس حاصل کر لیں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ چاہے لیسنس کے رینیویل ہو ریپلیکیٹ لیسنس ہو یا نیو لیسنس ہو ان کے تمام تر ڈریونگ لیسنس کے جو واجبات ہیں جو فیسز ہیں نیشنل بینک کی برات میں وہیں پہ جمع کر دی جاتے ہیں اگر آپ نے کسی دوسری دلیس سے ڈریونگ لیسنس حاصل کر رکھا ہے تو اس کو اسلامباد سے اجرہ کرانے کے لیے بھی تاریخ کار موجود ہے اس کے لیے آپ کو اثر شانسی کارڈ یعنی جس شانسی کارڈ کے اوپر آپ کا اسلامباد کا آزی یا مستقل ایڈریس موجود ہے وہ لے کے آنا ہوگا اس کی فوٹو کاپی لے کے آنے ہوگی اس کے علاوہ جو آپ کو کسی بھی زلہ سے ڈریونگ لیسنس اجرہ کیے گیا ہے اس لیسنس کے اوریجنل اور فوٹو کاپی بھی ساتھ لے کے آنے ہوگی وہاں سے نو سی کا لیٹر بھی آپ کو لے کے آنا ہوگا اگر یہ اسلامباد سے اپنا لیسنس وغیرے جاری کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کا غلات کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا سر شانسی کارڈ بھی دکھانا ہوگا اس سے ایک ٹوکن آپ حاصل کریں گے اور جہاں پہ پھر حال میں آکے آپ نے فنگر پرنٹ اور وہاں پہ دسویر لی جائے گی اور کاؤنٹر پہ ہی آپ نے جا کے وہاں پہ کوائف درج کرانے ہوگے اور ڈیٹا انٹری اپریٹر جو ہے آپ سے کوائف لے گا آپ کو پڑھ کے سنائے گا آپ کا تمام تل درست ڈیٹر کے بعد آپ کا میڈیکل سیٹی کےٹ اور ڈرائیونگ لیسنس کی فوٹو کاپی نو سی وغیرہ ڈیٹا انٹری اپریٹر کو جمک ہوا دیں گے اور وہاں سے آپ کو مجال آثارٹی جو ہے باکالہ طور پہ آپ کا لیسنس جاری کرے گی یاد رہے کہ متعلقہ لیسنس انٹری اپریٹر سے تصدیر درست ڈرائیونگ لیسنس کی نویت کے بارے میں ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی لیے جائے گا اور ڈرائیونگ ٹیسٹ کلیر کر کے فارم انسپیکٹر لیسنس ان کے دفتر میں آپ نے جمع کرانا ہوگا جہاں سے ایک ڈرائیونگ لیسنس سلپ آپ کو ملے گی جس کے اوپر ڈرائیونگ لیسنس حاصل کرنے کی تاریخ درج ہوگی اور مقررہ تاریخ پہ آپ نے وہ لیسنس حاصل کر لینا ہے اس کے لیے تمام تر جو فیسنز وغیرہ ہیں وہ آپ نے نیشنل بینک کی وہاں پہ موجود حال میں موجود برانت میں جمع کرانے ہوگی اس سلائیڈ میں بہت ہی اہم معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں لٹی وی ایٹی وی لیسنس جو کہ پروفیشنل لیسنس کر لاتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اور اس لیسنس کے بعد ایک سال کے بعد آپ پی ایس وی لیسنس بھی حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ پی ایس وی لیسنس سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے بہت سارے لوگوں کو روزگار اچھا روزگار مل جاتا ہے گو کے لٹی وی ایٹی وی لیسنس بھی اپنے جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں لیکن پی ایس وی لیسنس کی جہدہ اہمیت ہے لٹی وی ایٹی وی لیسنس پر روانے کے لیے وہی طریقہ کار ہے یعنی کہ اصل شانسی کارڈ جس کی اوپر اسلامباد کا آرزی یا مستقل ایڈریس ہونا ضروری ہے اصل شانس کارڈ کی فوٹو کاپی لٹی وی ایٹی وی ڈرائنگ لیسنس جاری ہونے کی تاریخ سے ایک سال بعد آپ پی ایس وی لیسنس بنوا سکتے ہیں اور ایسے ڈرائنگ لیسنس کے ہمرا ایک فوٹو کاپی بھی لانا ضروری ہے یاد رہے کہ اگر آپ پاس موٹر کار وغیرہ کا لیسنس ہے تو آپ ایٹی وی ایٹی وی لیسنس بنوا سکتے ہیں اور اگر موٹر کار کا لیسنس نہیں ہے تب بھی آپ ایٹی وی وہاں لیسنس بنوا سکتے ہیں لیکن پی ایس وی لیسنس کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ LTV HTV لیسنس کا ہونا ضروری ہے اور اس کے ایک سال بعد آپ پی ایس وی لیسنس بنوان سکتے ہیں پی ایس وی ڈرائنگ لیسنس کے لیے امیدوار کے دونوں ہاتھ کے امیلیوں کی فنگر پرنٹ لی جاتے ہیں فنگر پرنٹ کے دوران امیدوار ڈی ایس پی لیگل پرانچ واقعہ ایف ایٹ مرکز اسلامباد میں جائے گا جہاں پہ وہاں پہ ہیڈ پروفیشنٹ امیدوار کے ہاتھوں کے فنگر پرنٹ اتار کر ایف ایئے ہیڈکوارٹر بڑی تجزیعہ بھی آئی جاتے ہیں اور چند دنوں کے بعد ایف ایئے سے تجزیعہ رپورٹ جو ہے ڈی ایس پی لیگل پرانچ کو مصول ہوتی ہے اور جس سے امیدوار اپنے ہمراہ لے کے آتا ہے اور اس کے بعد باقی جو ہے لیسنس کا پروسس شروع ہوتا ہے اور وہ اسی طریقے سے کہ آپ جو ہی باہر آئیں گے کاؤنٹر پہ آپ اپنا اصل شخص کاٹ دکھا کے ایک ٹوکن لے گے ٹوکن کو لے کے آپ ون ونڈو ہال میں تشریف لے آئیں گے وہاں پہ اپنی باری کا انزار کریں گے اور جو ہی آپ کی باری کا اعلان ہوگا یعنی کاؤنٹر پہ آپ کا نمبر آئے گا ٹوکن نمبر تو وہاں پہ آپ فنگر پرنٹ اور تصویر کے لیے کمیٹر کے سامنے چلے جائیں گے وہاں پہ اپریٹر آپ سے دیگر معلومات لے گا آپ کا ڈیٹر فیڈ کرے گا آپ سے تصویر لی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے باقی براہل تیہ کیے جائے گی یاد رہے کہ پی ایس وی لیسنس پہ ہر منگل اور جمرارت کو اس کا ڈیوینگ لیسنس کا ٹیسٹ لی جاتا ہے ہر روز نہیں ہوتا اور یہ ڈیوینگ لیسنس بھی مری روڈ کے قریب راوال ڈیم کے قریب فیضاباد کے قریب ہوتا ہے وہاں پہلے روڈ سائن کا ٹیسٹ لی جاتا ہے روڈ سائن ٹیسٹ کے بعد پرنٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی گاڑی چلانے کے ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے ایسے امیدوار جنہوں نے ڈیوینگ انتہان پاس کر لی ہوتا ہے وہ بتایا گیا دن ٹریفک آفیس 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 میں آئیں گے جہاں پہ اپنی پاس شدہ فائل کمال نمبر آٹھ سے حاصل کریں گے اور اسپیکٹر لیسنسنگ کے دفتر میں تلوکہ کاؤنٹر پہ جمع کریں گے جہاں سے ایک ڈیوینگ لیسنس سلپ آپ کو دی جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ کو وہاں پہ لیسنس حاصل کرنے کے لئے تاریخ دی جاتی ہے تو یاد رہے کہ پی ایس وی جو کہ بہت ہی اہم ٹریفک کا یہ لیسنس ہے تو اس لیے اس کی تھوڑی احتیاط اور تھوڑے مراحل بھی زیادہ ہیں اس لیے یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے اس کے امید کے پیش در اس کے مراحل کو بھی زیادہ سخت بنا دیئے گیا ہے تینکیویوز آج آپ کو لیسنس بروانے کے حالے سے اس لہاں بات ٹریفک پولیس کے قوانین ان کا طریقہ کار بتایا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے گزارش آئے کہ آپ ان معلومات کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اس یوٹیو کی تیورو کو سبسکرائب کریں اور لوگوں سے شیئر کریں دوستوں سے شیئر کریں گروپس میں شیئر کریں تینکیو